پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکوارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی روشنی میں تالیف حسین العمینی اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر چار پڑھیں گے صفحہ نمبر چھپن ففٹی سکس صفحہ نمبر ففٹی سکس وضو قرآن و سنت کی روشنی میں نماز پڑھنے کے لیے انسان کا باوضو ہونا شرط ہے وضو کیسے کیا جائے اس بات کو قرآن مقدس میں بڑے سادہ انداز میں بیان کر دیا گیا ہے لیکن بدقسمتی سے وضو والی آیت کو سمجھنے میں اختلاف پیدا ہو گیا وضو والی آیت اور اس کا شیعہ اور اہل سنت علماء کا کیا ہوا ترجمہ نقل کرنے سے قبل اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ شیعہ سنی علماء کا اس بات پر اتفاق کہ وضو میں چار چیزیں فرض ہیں ان میں سے بھی پہلے تین کاموں پر شیعہ اور اہل سنت کا اتفاق اور چوتھے کام پر اختلاف اس کی تفصیل درج زیل ہیں مقتب اہل بیت علیہ السلام اور وضو کا طریقہ قرآن مقدس میں جن چار چیزوں کی کرنے کا حکوم ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک چہرے کا دھونا نمبر دو کوہنیوں تک ہاتھوں کا دھونا نمبر تین سر کا مسا نمبر چار پاؤں کا مسا یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ پاؤں کا مسا اس صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ پاک ہوں اگر انسان نے جرابے پہن رکھی ہو یا بند جوتا پہنا ہوا ہو جس کی وجہ سے انسان کے پاؤں پاک ہوں تو پھر سر کا مسا کرنے کے بعد پاؤں کا مسا کر لیا جائے گا لیکن اگر انسان کے پاؤں کھلے ہوں یا کسی وجہ سے ناپاک ہوئے ہوں تو اس صورت میں انہیں پہلے دھو لیا جائے گا اور اوپر سے خوشک کر لیا جائے گا تاکہ وضو کرنے کی صورت میں ان پر مسا ہو سکے مکتب اہل سنت اور وضو کا طریقہ نمبر ایک چہرے کا دھونا نمبر دو کونیوں تک ہاتھوں کا دھونا نمبر تین سر کا مسا نمبر چار پاؤں کا دھونا برادرانے اہل سنت کہتے ہیں کہ پاؤں اگر پاک بھی ہوں پھر بھی انہیں دھونا ہے لیکن اگر پاک اگر پاکیزہ پاؤں پر موزے جو کہ چمڑے یا ریکزین کی جرابے ہوتی ہیں پہنے ہوئے ہوں تو موزوں پر مسا کیا جا سکتا ہے نتیجہ بحث مندرجہ بالا بحث کا خلاصہ یہ کہ دو افراد وضو کے لیے بیٹھے ہیں ایک شیعہ ہے اور دوسرا اہل سنت دونوں کے پاؤں پاک ہیں اہل سنت بھائی نے پاؤں میں موزے پہنے میں اب شیعہ وضو کرے گا تو وہ پاؤں پاک ہونے کی وجہ سے ان پر مسا کرے گا اہل سنت بھائی وضو کرے گا تو چونکہ اس نے پاؤں میں موزے پہنے میں اس لیے وہ موزوں پر مسا کرے گا اب غور کریں کہ شیعہ اور اہل سنت کے وضو میں کیا فرق رہ گیا شیعہ حضرات پاکیزہ پاؤں پر مسا کر لیتے ہیں جبکہ اہل سنت برادران اگر پاؤں پاکیزہ ہوں تو ان پر تو مسا نہیں کرتے البتہ اگر ان پاکیزہ پاؤں میں موزے پہن لیے تو پھر پاؤں پاک ہونے کی وجہ سے ان پر مسا کر لیتے ہیں قرآن مقدس اور وضو والی آیت کا شیعہ نقطہ نظر سے ترجمہ ارشاد رب العزت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر چھے اے ایمان دارو جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ آمادہ ہو تو اپنے موں اور کونیوں تک ہاتھ دھولیا کرو اور اپنے سروں اور پاؤں کا مسا کر لیا کرو ترجمہ حافظ سید فرمان علی وضو والی آیت کا ترجمہ برازان اہل سنت کے نقطے نظر سے شیخ الہند مولانا محمود الحسن محروم کا ترجمہ ملائزہ ہو مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ اے ایمان والو جب تم اٹھو نماز کو تو دھولو اپنے موں اور ہاتھ کونیوں تک اور ملو اپنے سر کو اور پاؤں ٹکنوں تک المائدہ آیت نمبر چھ تقریبا یہی ترجمہ اہل سنت مفسر مفتی محمد شفیق کا بھی ہے اہل سنت مفسر مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ مدبوع انیس سو چون اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کونیوں سمیت اور سروں پر ہاتھ پھرو اور اپنے پاؤں کو بھی ٹکھنوں تک ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 171 شائع کردہ شیخ برکت علی اینڈ سنز کشمیری بازار لاہور مولانا اشرف علی تھانوی کا موجودہ تحریف شدہ ترجمہ مولانا کونیوں سمیت اور اپنے سروں پر ہاتھ پھرو اور دھو اپنے پیروں کو بھی ٹکھنوں سمیت کتاب کا حوالہ ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی شائع کردہ تاج کمپنی چونکہ قرآن میں چہرہ دھونے کا ذکر لیکن کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونے کا ذکر چہرہ قرآن میں چونکہ پاؤں کے ساتھ دھونے کا لفظ نہیں اس لئے مولانا اشرف علی تھانوی کے ترجمے میں بھی بریکٹ میں پاؤں کا دھونا لکھ دیا گیا اکثر مترجم حضرات بریکٹ میں پاؤں دھونا اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں وضو میں شیعہ سنی اختلاف کیا ہے دھونے کا حکم ہیں انہیں دھونے ہی ہیں اور جن دو آزا پر مسہ کرنے کا حکم ہے یعنی سر اور پاؤں ان پر مسہ ہی کرنا ہے جبکہ برادرانے سنت کہتے ہیں کہ وضو میں دھونے کا حکم حالانکہ برادرانے سنت کی کتب احادیث پر نظر ڈالی جاتی ہے تو وہاں پر ایسی حدیث بھی موجود ہیں جن کے مطابق پاؤں پر مسہ کر دکھایا مثلا سنت ابن ماجہ کی واضح حدیث پاؤں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے پاؤں پر مسے کا حکوم ہوا ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ اہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا گویا اس کے خیال کو دور کیا اور فرمایا کہ ترجمہ مجھے حکوم ہوا ہے کہ اپنے مسے ہوا اپنے مسا کا اور فرمایا آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا انگلیوں کی نوکوں سے پندلی کی جڑ تک اور انگلیوں سے لکیر کھینچی سنن ابن اس حدیث کا آخری فقرہ یعنی مجھے حکوم ہوا ہے مسا کا بلکل واضح کہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے پاؤں کی انگلیوں کی نوکوں سے مسا شروع کیا اور پندلی کی جڑ تک لکیر کھینچ کر بتلایا کہ مجھے حکوم ہوا ہے مسا کا یہ حدیث حرضی شعور کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوح میں سنت طریقہ پاؤں کا مسا ہی تھا جیسے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم فرمایا صحیح ابن خزائمہ کی روایت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پر مسا کرنا حضرت عباد بن تمیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عباد بن تمیم اپنے باپ سے روایت کرتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوح کرتے وے اپنے دونوں پیروں پر مسا کرتے وے دیکھا ہے ابو بکر فرماتے کہ اس باپ سے مطالق نافی کی حضرت ابن عمر سے روایت کردہ حدیث بھی موجود ہے صحیح ابن حضیر جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو دو طباق کراچی حضرت علی علیہ السلام کا طریق وضو بخاری شریف کی روایت حضرت علیہ السلام مزید کوفہ میں تشریف فرما ہے نماز کا وقت ہوتا ہے فضال بن یسرہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اس وقت یعنی حضرت علی کے پاس پانی آیا آپ نے پیا اور ہاتھ مو دھوے اور سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا کتاب تیسر الباری شرع بخاری جل نمبر سات سفر نمبر چار سو انتیس طبع کراچی یہ تو ترجمہ یہ ترجمہ مولانا وحید زمان خان کا ابحاشی پر پاؤں کے مطالق حضرت علی علیہ السلام کا طرز عمل لکھتے ہیں کہ ان پر مسہ کیا شاید پاؤں میں موزے ہوں گے تیسر الباری شرع بخاری جل نمبر سات سفر نمبر چار سو انتیس طبع کراچی اب مولانا وحید زمان کا انداز ملاحظہ فرمائے پہلے تو ترجمہ کرتے وقت بات گول کر گئے اور حاشی پر جا کر لکھا کہ حضرت علی نے پاؤں پر مسہ کیا پھر اپنے دل کو تسلیت دینے کے لئے لکھتے ہیں کہ شاید پاؤں میں موزی ہوں گے اب مولانا وحید زمان یا دیگر محترم علماء اہل سنت جو جی میں آئے تعویلے کرتے رہے قرآن سنت سے پاؤں کا مسہ ہی ثابت ہوتا اپنے محترم قائرین کی تسلی کیلئے ایک اور روایت ملائزہ ہو پیدا ہونے والے اہل سنت محدث نے بخاری شریف والی مسکورہ بالا حدیث نقل کی لیکن اس میں وضاحت سے لکھا کہ جب حضرت علی علی نے وضو کیا تو حضرت علی نے مو اور ہاتھ دھوے اور سر اور پاؤں کا مسہ کیا مسند تیالیسی جل نمبر ایک صفحہ نمبر حضرت عبداللہ ابن عباس اور طریقہ وضو شاہ علی اللہ محدث دہلوی کی زبانی شاہ علی اللہ محدث دہلوی ازالت الخلفہ میں حضرت ابن عباس کا مشہور زمانہ قول نقل کرتے ہیں کہ میں کتاب اللہ میں مسہ کے سوا کچھ نہیں پاتا اور مروی ابن عباس سے انہوں نے کہا کہ وضو دو آزا کا دونہ اور دو آزا کا مسہ ہے اور مروی ابن عباس سے کہ اللہ نے دو غسل اور دو مسہ فرض کی ہیں ازالت الخلفہ جل نمبر دو جل نمبر دو صفحہ نمبر چون ترجمہ مولانا اشتیاق احمد دیوبندی صحابہ طبع کراچی اس حقیقت کو امام ابن قیم بھی تسلیم کرتے ہیں وضو میں دو آزا کا دونہ اور دو کا مسہ ایسی ناقابل حقیقت ہے کہ اہل حدیث کے بہت بڑے پیشوا بھی اسے تسلیم کی بغیر نہیں رہ سکے وہ اپنی کتاب علام الموقین میں لکھتے ہیں کہ اصلی عزو وضو میں چار ہیں اور دو میں اصل دونے اور دو میں مسہ کرنا ہے کتاب کا حوالہ علام الموقین جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو تیرہ ترجمہ مولانا محمد جونہ گڑی ستبا لاہور دنیا عرب کے اہل حدیث سکولر علامہ جمال الدین قاسمی دمشقی کا اطراف حقیقت مولانا علامہ جمال الدین قاسمی دمشقی نے جرابوں پر مسہ کے عنوان سے تقریبا ایک صدی قبل ایک رسالت تصنیف کیا تھا اس میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جرابوں پر مسہ کی بحث میں تسلیم کرتے کہ ہمارا مسہ جرابوں پر مسہ کا اصل بھی عمومات قرآنی کے اصل سے ثابت ہوتا اس کی سند وضو کی آیت کا عموم ہے جب کہ قرآن جر زیر کے ساتھ کی جائے اور مسہ کرو اپنے سروں اور پاؤں کا اس قرآن سے ظاہری طور پر یہی ثابت ہوتا کہ پاؤں کا مسہ فرض ہے جرابوں پر مسہ صفحہ نمبر بائیس ترجمہ حافظ محمد عباس انجمل گندولوی شاہ کردہ مدینہ کتاب گھر اردو بازار گجرا والا تیمم والی آیت کو پڑھا جائے تو پاؤں پر مسہ والی بات بخوبی سمجھ آ جاتی ہے اگر کسی کو وضو والی آیت میں پاؤں پر مسہ کرنے والی بات سمجھ میں نہ رہی ہو تو وہ اسی آیت کے اگلی حصے میں غور کریں جس میں تیمم کا حکم ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا کسی کو غصل کرنے کی ضرورت ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ترجمہ پھر مولانا اشرف علی تھانوی اب تیمم میں بات بلکل واضح ہو گئی کہ وضو میں جن دو آزا کو دھونے کا حکم تھا یعنی چہرہ اور کونیوں تک ہاتھ ان پر پاکستہ مٹی سے تیمم کا حکم دے دیا اور وضو میں جن دو آزا کے مسا کا حکم تھا یعنی سر اور پاؤ ان کو تیمم میں چھوڑ دیا گیا یہی بات حضرت ابن عباس نے بھی بیان کی ملاحظہ فرمائیں حضرت ابن عباس کا بیان شاہ ولی اللہ محدد دہلوی کی زبانی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے تیمم کا تذکر کیا تو اس میں دو غسل کی بجائے دو مسار رکھ دیئے اور دو مسار چھوڑ دیئے از علت الخلفہ جل نمبر دو صفحہ نمبر چون شاہ گردہ قدیمی قطب خانہ آرام باغ کراچی امام ابن قیم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں تیمم کی صورت میں قرآن کیا حکم دیتا ہے امام ابن قیم لکھتے ہیں پس جن دو عزو کو دھونے کا حکم تھا ان پر بحالت تیمم مٹی کا حکم ہوا اور اصل میں جن پر مسار تھا ان کو تخفیف حالت میں بلکل چھوڑ دیا گیا کتاب کا حوالہ علام الموقعین جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو تیرا طبع لاہور اب علامہ ابن قیم نے تسلیم تو کر لیے گیا اصل میں جن آزا پر مسار تھا ان کو تخفیف یعنی تیمم کی حالت میں چھوڑ دیے گیا مسار والی چیزیں ظاہر سر اور پاؤں ہیں لیکن اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان قرآن و سنت کی حاکمیت کو صحیح معنوں میں تسلیم کریں مکتب اہل بیت کے پیروکاروں نے تو آئمہ اہل بیت علیہ مسلم کی پیروی میں چودہ سو سال سے قرآن و سنت کی حاکمیت کو تسلیم کیا ہوا ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں خیر چند مزید علماء کے بیانات ملائزہ ہو علامہ ابن حضیم اندلیسی متوفی سن چار سو چھپن ہجری کا پاؤں کے مساء کے مطالق دو ٹوک اعلان امام ابن حضیم اندلیسی ان علماء اہل سنت میں جنہوں نے وضوع کے مسئلے میں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر سیدھی بات کہ دیا چنانچہ اپنی شورہ افا کتاب المحلی میں پاؤں پر مساء کے زیر عنوان لکھتے ہیں پاؤں کے مساء کے بارے میں ہم نے جو کہا تھا تو یہ اس لیے کہ قرآن مجید میں پاؤں کے مساء کا حکم ہے ترجمہ اور تم مساء کرو اپنے سروں کا اور پانک المائدہ آیت نمبر چھے الحلفی جل نمبر ایک صفحہ نمبر باسٹھ ترجمہ مولانا غلام محمد حریری مولانا سید ابو العالی مودودی کی انوکھی تعویل مولانا مودودی اپنی مشہور زمانہ تفسیر تحفیم القرآن میں تو وضع والی آیت کی تفسیر میں لمبی بحث کرنی کی بجائے چپکے سے گزر گئے ہیں لیکن اپنی دوسری کتاب رسائل و مسائل میں لکھتے ہیں کہ ارجل حکوم کی دو قرطیں منقول ہیں نافع عبداللہ بن آمیر حفظ قیسائی اور یاقوب کی قرط میں ارجل حکوم جس سے پاند ہونے کا حکم ثابت ہوتا ہے اور عبداللہ بن قصیر حمزہ نکلتا ہے بظاہر ایک شخص یہ محسوس کرے گا کہ دونوں قرارتیں متزاد ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے معلوم ہو گیا کہ دراصل ان میں تضاد نہیں بلکہ یہ دو مختلف حالتوں کے لئے الگ ایکام کی طرف اشارہ کرتی تھی جس آدمی کو وضو کرنا ہو اسے پاؤں دھونا چاہیے اور باوضو اگر تجدید وضو کرنا چاہے تو صرف مسق پر اتفا کر سکتا ہے کتاب کا حوالہ رسائل و مسائل جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو بتیس صفحہ نمبر ایک سو تیس مولانا اب مودودی کے کلام کا سیدہ سا مطلب و مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر بے وضو آدمی وضو کرنا چاہے تو وہ قرآن میں ارج لکم پڑھ لے اور اگر تجدید وضو کرنا چاہتا ہے اس کے پاؤں پاک ہیں تو پھر آیت کو ارج لکم پڑھ لے اور پاؤں کا مسہ کریں لیکن کیا اس طرح ہم اس شیر کی مزدع نہیں بن جائیں گے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں مولانا سید مودودی کا موقف اور ہماری گزارش مولانا مودودی صاحب کی قدمت میں ہم مودبانہ گزارش کریں گے کہ ان تکلفات میں پڑھنے سے بہتر نہیں کہ ہم سیدھی طرح تسلیم کرنے کے قرآن پاؤں پر مسا کا ہی حکم دیتا ہے اگر پاؤں نجیس ہو تو انہیں وضو سے پہلے دھو کر پاک کر لیا جائے اور اگر پاؤں پاک ہو تو ان پر مسا کر لیا جائے امام ابن حضم تسلیم کرتے کہ حکم پاؤں پر مسا کا ہی نکلتا ہے مولانا مودودی والا عذر چونکہ بعض دوسرے لوگ بھی پیش کرتے رہتے ہیں اس لئے ایسے لوگوں کو امام ابن حضم اندلسی نے بڑا مفصل جواب دیا وہ لکھتے ہیں ارجل کے لام کو فتح کے ساتھ پڑھا کرو یا کسرہ کے ساتھ یہ ہر حال میں روز پر اتف کیونکہ ماتوف اور ماتوف الہے کے درمیان کوئی نیا قضیہ حائل نہیں ہو سکتا حضرت ابن اباس سے منقول لے قرآن مجید میں پاؤں کے مسے کا حکم نازل ہوا ہے یہی وجہ کہ سلپ میں سے ایک جماعت پاؤں کے مسے کی قائل ہے مثلا حضرت علی بن ابی طالب ابن اباس حسن اکرمہ شاہی شابی اور ان کے علاوہ دیگر بہت سے حضرات امام تبری کا بھی قول یہی کہ اس سلسلے میں کئی آثار بھی منقول ہیں المحلفی جل نمبر ایک صفحہ نمبر 463 طبعہ لاہور آئمہ سلاسہ کے مسلق پر امام ابن حضم کا خوبصورت تفسرہ امام ابن عظم کہتے ہیں کہ اگر یہ حضرات کہیں کہ قرآن مجید میں صرف سر کے مسئے کا ذکر تو ہم کہیں گے کہ پاؤں کے مسئے کا بھی ذکر ہے تم نے موضوع پر مسئے جائز قرار دیا لیکن وہ امام پر مسئے کی نسبت ثابت نہیں ہے صحابہ قرآن میں موضوع پر مسئے کی ممانیت کے قائل امامے پر مسئے کی ممانیت کے قائل حضرات کی نسبت زیادہ ہیں کیونکہ امامے پر ممانیت تو صرف حضرت جابر اور حضرت ابن عمر سے منقول اور موضوع پر مسئے کی ممانیت حضرت عائشہ ابو حریر اور ابن عباس سے مروی ہے تم نے پاؤں پر مسئے کو باطل قرار دیا حالانکہ یہ نصے قرآنی سے ثابت ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر 468 468 طبع لاہور اب ہم اس مسئلے پر مزید روشن ڈالنے کیلئے چند دیگر علماء کے بیانیات نقل کرتے ہیں امام حسن بسری اور پاؤں کا مسئ یونیورسٹی سعودی عرب اپنی فقہی انسائکلو پیڈیا کی جل نمبر آٹھ میں جو کہ فقہ امام حسن بسری کے نام سے چھپی ہے اس میں پیرو کا مسئلہ کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ امام حسن بسری کی رائے تھی کہ پیرو کا مسئلہ ہی واجب ہے فقہ امام بیانات اب ہم اپنے محترم خائرین کی خدمت میں بعض زید علماء اہل سنت کے بیانات نقل کرتے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو جاتا کہ یہ محترم علماء کرام جانتے بوچھتے ہوئے بھی عوام ناس کو سیدھی بات بتانے سے گریز کر بطور مثال سحی مسلم ما مختصر شرع نوی سے بعض علماء اہل سنت کے بیان ملائزہ محمد بن جریر اور جبائی معتظلہ کے امام نے کہا کہ اختیار ہے کہ نمازی کو خواہ مسا کرے دونوں پاؤں کا خواہ ان کو دھوے اور بعض نے یہ کہا کہ مسا اور دونہ دونوں اہل حدیث مصنف مولانا ویدو زمان کی تحقیق ملائزہ فرمائے وہ لکھتے ہیں علامہ ابن جریر اور شیخ مہید دین ابن عربی نے کہا کہ نمازی کو اختیار چائے وضو میں پاؤں دھوے چائے مسا کرے اکرامہ اور چد تابعین سے بھی مسا ہی منقول ہے لغات حدیث کتاب سین سفہ نمبر چھاسی بیس لغات حد آگے چلتے ہیں اور دوسری جگہ یہی مولانا لکھتے ہیں اکثر اہل سنت لکھتے ہیں اکثر اہل سنت کے نزدیک پاؤں دھونا فرضے اور بوازوں نے کہا کہ مسا اور دھونا دونوں کافی اور نمازی کو اختیار خواہ ان کو دھوے یا ان پر مسا کرے لغات الحدیث کتاب سواد سفہ نمبر 48 طبعہ کراچی کیا قرآن و سنت میں نمازی کو اختیار دیا گیا کہ چاہے پاؤں دھوے اور چاہے تو ان پر مسا کرے ہم ان محترم علماء سنت و اہل ادیس سے انتہائی عیدب سے پوچھتے ہیں کہ جو اختیار آپ نمازی کو دے رہے کہ چاہے تو پاؤں دھوے اور چاہے تو مسا کرے قرآن میں تو ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں وضو والی آیت کو بار بار پڑھیں اور اس میں جتنا بھی غور کریں وہاں پر تو نمازی کوئی اختیار نہیں دیا گیا سیدھی اور خدا لگتی کو حق سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے آمین بات کو آگے بڑھانے سے قبل ہم اس موضوع پر تھوڑی مزید روشنی ڈالتے ہیں حضرت اکرمہ کا طریقہ وضو اہل حدیث مصنف علامہ جمال الدین قاسمی دمشقی اپنی کتاب جو جراب پر مسام میں حضرت اکرمہ کے مطالق لکھتے ہیں کہ ابن جریر اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں حضرت اکرمہ کے ساتھ واسطے کی طرف جانے والے ایک شریک سفر کا بیان ہے کہ میں نے اکرمہ کو دوران سفر پاؤں دوتے نہیں دیکھا بلکہ وہ ان پر مسا کرتے تھے جراب پر مسا سفر نمبر 79 ترجمہ حافظ محمد عباس انجم گندوالوی تباہ گجرا والا حاشیہ پر علامن ناصر الدین البانی لکھتے ہیں کہ غور کرو اکرمہ نے کس طرح سفر میں رخصت سے فائدہ اٹھایا کیونکہ سفر محل رخصت ہے حضرت اکرمہ کی فقی اور علمی معلومات حضرت اکرمہ نے پاؤں پر مسا کر لیا اللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی حمد اور جررت عطا کرے کہ آپ خود بھی پاؤں کا مسا کیا کریں اور اپنے لوگوں کو بھی ایسا کرنے کا کہیں کیونکہ وضوح درست ہوگا تو نماز درست ہوگی ایک جدید تعلیم محقق سرسید احمد خان کا اعتراف حقیقت سرسید احمد خان کا شمار جدید نظریات کے حامل لوگوں میں ہوتا ہے لیکن وضوح میں پاؤں کے مسے کے متعلق انہوں نے بھی باز اہل سنت یا اہل حدیث علماء سے ملتی جلتی بات لگ دی ہے ملائزہ فرمائیں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ پاؤں کا دھونا اولا اور افضل ہے لیکن قرآن مجید کے مطابق ان پر مسا کر لینا کافی ہے خود نوشت افقار سرسید صفحہ نمبر 130 مرتبہ مرتبہ زیاؤ دن لاہوری تبا لاہور ہم کہتے کہ جب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق مسا کر لینا کافی ہے پاؤں صرف اس صورت میں دھونے ہیں جب وہ نا پاک ہوں اس صورت میں وضو سے پہلے انہیں پاک کرنے کا حکم ہے برادران اہل سنت کی جو رابوں جوتوں اور موزوں پر مسا کرنے والی روایات پر ایک بھائیوں کی کتوب احادیث پر نگا ڈالتے تو وہاں پر پاؤں پر مسا کرنے والی ایسی روایات تو موجود ہیں جن سے شیعہ مکتب کی تاہید ہوتی ہے اس کے علاوہ اہل سنت کی کتوب احادیث میں جرابوں جوتوں اور موزوں پر مسا کرنے والی روایات بھی موجود ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور مسا کیا جرابوں پر اور جوتوں پر سنن ابن ماجہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو نوے ترجمہ مولانا وحید الزمان تبا لاہور اسی طرح بعض روایات میں موزوں پر مسا کرنے گیا تھا مولانا رفت قاسمی مدرس دار علوم دیوبند موزوں کے بارے میں لکھتے ہیں موزوں پر مسا کا راز کے زیر انوان مولانا رفت قاسمی موزوں پر مسا کرنے کی وجہ لکھتے ہیں عرب میں موزوں کے پہننے کا بہت دستور تھا اور ہر نماز کے وقت ان کے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل سنین قرآن و سنت کی روشنی میں صفحہ نمبر 21 شائع کردہ مکتب العلم ہماری گزارش مولانا رفت قاسمی صاحب نے موزے اتارنے میں دقت کا جو عذر پیش کیا ہے اس حسلے میں ہماری گزارش یہ کہ وضو کرنے سے پہلے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کوٹ اتار لیتا ہے اگر جرسی پہنی ہوئی ہو تو وہ اتار لیتا ہے پھر قمیز کو کونیوں تک اوپر کر لیتا ہے بنجوتے یا تسم والے بود اتار لیتے تو پھر موزے یا جرابے اتارنے میں کون سی دقت باقی رہ جاتی ہے اب ہم ان نامبر بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں جو موزوں پر مساء کی مخالفت کرتے تھے اور آخر میں ان کی مخالفت کی وجہ بھی بیان کریں گے لیکن یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر چار کا اختتام کریں گے اور پارٹ نمبر پانچ میں ہم اسی باب میں اور اسی جگہ سے یعنی جہاں سے ہم نے پارٹ نمبر چار کو چھوڑ رہے ہیں اب ہم یعنی ان نامور بزرگوں کا ذکر جو موضوع پر مساء کی مخالفت کرتے تھے اور آخر میں ان کی مخالفت کی وجہ بھی بیان کی جائے گی پارٹ نمبر پانچ میں انشاءاللہ